انہیں ویکسینیشن ای آبھیان میں سو فیصدی انگ پرابت کر کے دیش میں پہلا راجے بنا ہے تو سر سب سے پہلے بہت 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 بڑھائی اس کے لیے سر کتنی چنوٹیوں کا سامنا کرنا بڑا سو بہابی گروپ سے ہماری بھگولک دریشتی سے کٹھن پردیش ہے آنا جانا کٹھن ہے اور اوپر سے برسات کا موسم اس آبھیان میں کئی طرح کی اس طرح کی بادہیں آئی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارے ہیلتھ کے ورکرز نے بہت میند کے ساتھ کام کیا اور پرٹیکللی جو دور دراز کی علاقے ہیں جیسے بڑا بنگال ہے وہاں ویکسین پہنچانا ہی کٹھن تھا ہم نے ہیلیکاپٹر سے وہاں پر پہنچایا ڈیپٹک میسٹر ڈاکٹر کی ٹیم اور وہاں پر جو ہے وہ نرسز کی ٹیم جو ہے وہ ویکسین کرنے کے لیے پہنچی اور انہوں نے وہاں پر ویکسین کی ہنڈر پسنٹ کی لوگوں کے بیچ میں جا کر کے گاؤں گاؤں میں جا کر کے آویئرنس کی اور آویئرنس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں سے سہیوگ ملا اور اس میں سفل ہوئے جس طرح سے فرس ڈوز کو کمپلیٹ کیا ہے تو اب دوسری ڈوز کو لے کر کب تک یہ کمپلیٹ کرنے کا وہ پرادہ دے گا ہماری کوشش ہے کہ ہم نے اب لگ بگ 33% جو سیکنڈ ڈوز کا بھی کمپلیٹ کر لیا ہے ہم نے کہا ہے کہ نومبر کے مہینے تک ہم کوشش کریں گے ہیماچر پردیش میں سیکنڈ ڈوز بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم اس کام کو پورے دیش بر میں پہلی ڈوز کی بھی اور دوسری ڈوز میں بھی ہم جو ہے پرسن حاصل کر سکیں کورونا کی تیسری لہر کو لے کر انمان لگایا جا رہا ہے کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں تیسری لہر پھر سے آ سکتی ہے تو پردیش سرکار کی کیا تیاریاں ہیں اسے لے کر دیکھیں میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ تیسری لہر کے ذکر ہو رہا ہے لیکن ہماری پریپریشن پوری طرح سے ہے تیار ہیں ہم اور اگر ایسا دور آئے گا تو ہیماچر پردیش پوری تیاری کے ساتھ اس کا بھی سامنا کر پی ایم نے اپنے سمبودھن میں ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے کہا ہے تو کس طرح سے پریاس کیا جائیں گے ہیماچر میں ہیماچر میں پرٹیکولیلے انہیں کہا کہ ہیماچر کٹھین ہے گھولک دیسی سے اور اس میں درون ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں کھیتی کے لیے کھیتی کے ساتھ ساتھ میں اور چیزوں کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں ایک تو یہ بات کہی انہیں اور دوسری جو ہے نیچرل فارمنگ اور جو اورگینک کھیتی کے لیے انہیں مشیش آگرہ کیا ہے اس میں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے بات ٹوریسٹ ٹوریزم کے سیکٹر میں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ان تمام ساری چیزوں کے لیے جو انہیں باتیں کہیں ہیں جو کونسپٹ ان نے دیا ہے ان ساری چیز پر ہم کام کریں گے سیب کو لے کے کافی زیادہ سر پردیش میں راج نیتی ہو رہی ہے وکپکش کا لگاتار آروپ ہے کہ نیجی کرن کہیں نہ کہیں پردیش سرکار کر رہی ہے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھیں مجھے لگتا کہ اب اس میں راج نیتی کرنا چھوڑ دیانا چاہیے اور جب مارکٹ میں اس پرکار سے دام گر جاتے ہیں تو وہ چنتہ تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو اچھا سیب ہے جس کی کوالٹی اچھی ہے اس کا دام ابھی بھی برقرار ہے اس پر کسی برقار کی اس پر دکت نہیں ہے لیکن اولیہ برشتی کے قارن جو پٹی کوللی اچھیریہ میں جو داگ لگ گئے سیب کا سائز نہیں بڑھا وہ اس کا ریٹ کم ہے اس وقت اور میں سمتا ہوں کہ وہ ستھیتی لگ بھگ لگ بھگ ہر بار کئی دو تین سالوں کے بعد ہم کو جھیلنی پڑتی ہے جب اس پر کارکستیتی آتی ہے تو اس کو راجنیتی دشتی سے نہیں دیکھنا چاہیے کیمرا میں نے انشوک سونی کے ساتھ راستانی شملا سے سمکشہ رانا